بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اسکری پروپٹیز کے پریٹ فارم کے ساتھ میں ہمیر ملک آپ کی حدمت میں حاضر ویورز امید کرتا ہوں آپ خیریت و آفیت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایسا رویل ڈیزائن سات مرلے کا ڈبل سٹوری ہاؤس لے کے آئے ہوں جو کہ ویلی بلہ مرکیڈ میں سیل کے لیے بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ لوکیشن کے اوپر آپ کا یہ گھر موجود ہے آس پاس اس کے گھر دیکھ لیجئے کتنی وی ای پی اور سٹینڈر گھر اس ایریے کے اندر موجود ہیں فرانٹ ٹیلیویشن کی اگر ہم بات کریں تو الٹرا لگزری ڈیزائن ٹیلی کا استعمال کیا گیا ہے ماسٹر ٹیلز کا استعمال کر کے اس کی فرانٹ ٹیلیویشن کو ڈیزائن کیا گیا ہے پاس پاس سٹریٹ کبر بیو میں نے آپ کو دکھا دیا کہ کتنے سٹینڈر اور وی ای پی ایریے کے اندر یہ گھر موجود ہے دور کوالٹی دیکھئے کتنا زبردست قسم کا دور اس کا ڈیزائن کیا گیا ہے ماشاءاللہ اس کا کار پوچ دیکھئے کتنا خوبصورت کار پوچ ہے اوپر بہت ہی زبردست قسم کا سیلنگ ڈیزائن جس کے میڑے میں فانوس کا استعمال کیا گیا ہے ایزیلی اس کے اندر بڑی گاڑی ایزیلی کھڑی ہو جاتی ہے ریڈ سیٹ پر اس کو گیرری دی گئی ہے جس کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیلز لگا کے بیسن ایریا ڈیزائن کیا گیا اور ساتھ اس کو ایک اٹیج بش روم دیا گیا جس کے اندر کمپلیٹ ٹیلز لگا کے اس کے اٹیج بش روم کو ڈیزائن کیا گیا اور بہت ہی بڑا کار پوچ ہے بڑی گاڑی ایزیلی اس کا کار پوچ کے اندر کھڑی ہو جاتی ہے ریڈ سیٹ پر اس کو ڈرائنگ روم کی ایکسیس دی گیا اوپر آگیا اس کے ڈرائنگ روم کا بہت ہی خوبصورت سیلنگ ڈیزائن جس کے میڑ میں فین ایسٹال کیا گیا ہے نیچے آپ ٹائرز دیکھئے ٹف ٹائر کا استعمال کر کے اس کی فلورنگ کو ڈیزائن کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت قسم کی فلورنگ اس کی ڈیزائن کیے گیا ہے ایک اووریو بیک کی طرف سے اس کے ڈرائنگ روم کا کمپلیٹ دیکھ لیجئے سامنے آپ کو اس کی منٹیلیشن منڈو نظر آ رہی ہوگی اور یہ ٹی وی نانچ اس کا دیکھئے ماشاءاللہ کافی بڑا ٹی وی نانچ اس کا ڈیزائن کیا گیا ہے جس کے میڑ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ فانوس کا استعمال کیا گیا ہے ریڈ سیٹ کی وال کو بہت ہی خوبصورت قسم کے ڈسٹیمپر ورک کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا گیا ہے سامنے ٹی وی نانچ کی میڈیا وال انسٹال کی گیا ہے اور ریڈ سیٹ پر اس کو اوپن کچن دیا گیا ہے جس کے اندر کمپلیٹ یوی شیٹ کا استعمال کر کے اس کے اوپن کچن کو ڈیزائن کیا گیا ہے لنگ کے میڈ میں گلوپز استعمال کیا گیا ہے سنگ ایریا اوپر بڑی منٹیلیشن منڈو دی گیا ہے یہ اس کی کبٹس دیکھ لیجئے کتنی لگزری ڈیزائنن کے ساتھ اس کی کبٹس کو انسٹال کیا گیا ہے اس کے کچن کے اندر اور بہت ہی زبردست قسم کی یوی شیٹ کا استعمال کر کے اس کی کچن کو ڈیزائن کیا گیا ہے ٹی وی لانچ کا کپلیٹ ویو دیکھ لیجئے کافی بڑا ٹی وی لانچ دیزائن کیا گیا ہے بڑھتے ہیں اس کے فس بیٹ روم کے اندر فس بیٹ روم کی نیچے فلورنگ دیکھئے کتنی خوبصورت تف ٹائز کا استعمال کر کے اس کی فلورنگ کو ڈیزائن کیا گیا ہے اوپر بہت ہی خوبصورت قسم کا سیلنگ ڈیزائن ساتھ اس کو ایک اٹیج مشروم دیئے گیا ہے جس کے اندر کمپلیٹلی ٹائل ورک کر کے اس کے اٹیج مشروم کو ڈیزائن کیا گیا ہے شاور ایریا میں سٹار کیا گیا ہے اور بیسن ایریا ہے یہ گیرری دیکھ لیجئے بیر کی طرف سے بیک کی طرف سے اس کو بڑی منٹلیشن دی گیا ہے کمپلیٹ ٹائلز لگا کے اس کی بہر گیرری کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس بیٹروم کی طرف سے دور لگا کے اس کی گیرری کو ایکسیس دی گیا ہے اور دوسری بیٹروم کی طرف سے اس کے اندر منٹلیشن لگا کے اس کو گیرری کی ایکسیس دی گیا ہے یہ میڈیا وال کی بیک سیڈ پر اس کی ٹیوی لاؤنج کی بیک سیڈ پر اس کا ایک سٹور ڈیزائن کیا گیا ہے اوپر کو ایک سیرنگ ڈیزائن بھی دیئے گئے اور بہت ہی زبردست قسم کے الٹرا لیکسری ڈیزائنی کے ساتھ اس کمپلیٹ آس کو تیار کیا گیا ہے سیکنڈ بیٹروم کا اوپر بہت ہی خوبصورت سیرنگ ڈیزائن بھی دیکھ لیجئے بہت سایت سے اس کو ونٹیلیشن ونٹو دی گئی ہے بہر غیرری کے جانب اور یہ آگے اس کا اٹیج ویشن روم جس کے اندر کمپلیٹ ٹائل لگا کے اس کے اٹیج ویشن روم بڑھتے ہم اس کے سیکنڈ پوشن کے جانب سیکنڈ پوشن کی جو اوپر سٹیرز ہیں اس کے اوپر آپ دیکھ دیجئے کہ بہت ہی ہائی کوالٹی والی سٹیل نے سٹیل گریل کا استعمال کیا گیا اور ساتھ اس کی جو سٹیرز ہیں اس کے اوپر چپس اور ماربر کا کام دونوں مکسر کے ساتھ اس کی سٹیرز کو ڈیزائن کیا گیا اور یہ انٹر ہوں گے ہم اس کے سیکنڈ پوشن کے اندر سیکنڈ پوشن کا اوپر آ گیا بہت ہی خوبصورت قسم قسم کا سیننگ ڈیزائن ریڈ شٹک جو وال ہے اس کی وال کو بہت ہی زبرتہ اس قسم کی ڈیزائنی کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا گیا انٹر ہوں گے اس کے فس بڑھ روم کے اندر اوپر آ گیا اس کا بہت ہی خوبصورت سیننگ ڈیزائن جس کے بڑھ میں فین انسٹال کیا گیا اور یہ ساتھ اس کو ایک اٹیج ویش روم دیا گیا جس کے اندر کمپلیٹلی ٹیج لگا کے اس کے اٹیج ویش روم کو ڈیزائن کیا گیا شاور ایریا اور بیسن ایریا بھی انسٹال کیا گیا سامنے اس کی وال جو ہے اس کے اندر بہت ہی خوبصورت وال پیپر کا استعمال کر کے اس کی وال کو ٹیکوریٹ کیا گیا اس کی ڈرینگ روم کی جو وال ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویورس سات مرلے کا ڈبل سٹوڈیو آوس ہے یہ اور الٹرا لگزری ڈیزائنی کے ساتھ اس آوس کو کمپلیٹ ڈیزائن کیا گیا نیچے اس کی فلورنگ دیکھئے ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ٹف ٹائل کی فلورنگ اس کے اندر انسٹال کی گیا سیکنڈ پوشن کے اندر یہ سیکنڈ پوشن کا اوپر ٹیوی لانچ دیکھ لیجئے میں فانوس کا استعمال کیا گیا لیفٹ رائیڈ فینس انسٹال کیا گیا سامنے اس کو میڈیا وال دی گیا اور لیفٹ سائیڈ پر اس کے اندر آ گیا اس کا بہت ہی خوبصورت قسم کا اوپن کچن جس کے اندر کمپلیٹ یوی شیٹ کا استعمال کر کے اس کے اوپن کچن کو ڈیزائن کیا گیا بہت ہی زبردست قسم کے وڈ ورک کے ساتھ اس کی کچن کو کمپلیٹ ڈیزائن کیا گیا وڈ ورک اور ٹائل ورک کے مکشر کے ساتھ ساتھ اس کو جس طرح نیچے ایک سٹور دیا گیا تھا ٹیوی لانچ کا سٹور میڈیا وال کی بیک سیٹ پر اسی طرح اس کے اندر بھی سٹور دیا گیا فس بیٹ روم نیچے فلورنگ خوبصورت ماربر کی کی گیا اوپر آگیا اس کا بہت ہی خوبصورت قسم کا سیننگ ڈیزائن سامنے اس کے اندر کبرز انسٹال کی گئی ہیں کمپلیٹ وال کے پر کبرز انسٹال کر کے اس کی وال کو ٹکریٹ کیے گیا بہت ہی ہائی کوالٹی والا وڈ ورک کیے گیا ان کی کبرز کے اندر اور ساتھ آگیا اس کا اٹیج بیش روم جس کے اندر کمپلیٹلی ٹائلز لگا کے اس کی اٹیج بیش روم کو دیزائن کیے گیا اور ونٹیلیشن منڈو دی گیا باہر اس کی گہری کی جانب مزید بڑھتے ہیں اس کے سیکنڈ بیٹ روم کی جانب سیکنڈ بیٹ روم اوپر آگیا اس سیکنڈ بیٹ روم کا بہت ہی خوبصورت سیننگ ڈیزائن جس کے اندر فین انسٹال کیا گیا سامنے اس کی وال کے اندر بہت ہی خوبصورت قسم کے بیوڈ وار کی مدد کے ساتھ اس کی کبرز کو ڈیکوریٹ کیا گیا اور ساتھ آگیا اس کا اٹیج بیش روم جس کے اندر کمپلیٹلی ٹیز لگا کے اس کے اٹیج بیش روم کو ڈیزائن کیا گیا اوپر سیننگ ڈیزائن شاور ایریا اور بیسن ایریا بھی اس کے اندر انسٹال کیے گئے دو بیٹ روم اور ایک ڈرنگ روم اس کا سیکنڈ پوشن پہ ہے دو بیٹ روم سے ایک ڈرنگ روم اس کے تھرڈ پوشن پہ ہے ٹوٹل ملا کے پانچ بیٹ روم اور ایک ڈرنگ روم دو ٹی وی نانچ دو کیچن اور چار اٹیج بیش روم کی سوہی چھیں اٹیج بیش روم کی مدد سے اس آس کو پروپرلی ڈیزائن کیا گیا تیسرے پوشن پہ اوپر آپ دیکھ لیجئے کہ مومٹی بنائی گیا اور پروپرلی کلوز کیا گیا اس کے ٹیریس کو اور ایک دفعہ ٹیریس کا ویو میں آپ کو دکھا دوں دیکھ لیجئے اس کے ٹیریس کا ویو کافی بڑا ٹیریس ہے آس پاس اس کے گھر دیکھ لیجئے کتنے وی اے پی اور سٹینڈر ایریے کے اندر یہ گھر مجود ہے تمام گھر الٹرا لگزری ڈیزائنی کے ساتھ اس لائن کے اندر ڈیزائن ہوئے ہیں اور اس کلونی کو افیسرز کلونی بلیو لائن کے اندر یہ گھر مجود ہے اگر ہم اس کی ڈیمانڈ کی بات کریں تو دو کروڑ تیس لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے اور بہت ہی زبردست قسم کی الٹرا لگزری ڈیزائنی کے ساتھ اس آوچ کو کمپلیٹ ڈیزائن کیا گیا ایریہ آس پاس دیکھ لیجئے کتنے بیوٹی فول اور سٹینڈر ایریے کے اندر یہ گھر مجود ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو لگا ہوگا کہ میں نے ویڈیو فاس موڈ میں منائی ہے ایک ایک چیز کا ڈیٹیل ٹور میں آپ کو نہیں کروا سکا کیونکہ میرے ساتھ فیملی ہے وہ کافی دور سے آئے ہیں کشمیر سے آئے ہیں اس لئے میں آپ کو اس کا ڈیٹیل ٹور نہیں کروا سکا جس طرح ہم ویڈیٹ کرنے آئیں گے تو میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل ٹور کروا دوں گا مزید ڈیٹیلز کے لیے میرے دیئے کے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پولیے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت پولیے گا تب تک کے لیے دیجئے اجازت دیکھتے رہیے اس کے لیے پروپٹیز دعا میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ